ہیلو فرین آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریکیٹ پہ دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مادمک سکشاہ بورڈ کی پریقشاؤں کو لے کر آج سکشاہ منتری جی کا ایک بیان آیا ہے اس کے انصار دوستوں پریقشاہ ہونے کی سمباؤنا جون میں بھی بہت کم نظر آ رہی ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ ابھی تک دسوی اور باروی کی اگزام سے ریلیٹیڈ کوئی نیو جو نہیں آئی ہے تو دوستوں اس کا ریٹ دوہزار اکیس کی اگزام پر کیا فریک پڑے گا یہ تین چار باتوں کو لے کر میں نے ویڈیو بنائے ہے تو یہ ویڈیو اپلاس تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں دوستوں آج یہ دیکھیں ٹویٹ کیا گیا فیشٹ انڈیا نیوز راجستان جس کو ری ٹویٹ کیا ہے سکشاہ منتری جی نے آپ دیکھ سکتے ہیں چھے جون تک مطلب چھے تاریخ ہے یہاں پر لیکن اس کا مطلب ہے کہ چھے جون تک تو راجستان بورڈ کی پریقس ہیں استقید ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ چھے تاریخ تک تو سرکاری سکولوں میں چھوٹی ہے تو لگ بگ چھوٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگزام ہوگی نہیں اگر تب تک کورونا کم نہیں ہوا تو لیں گے اچیت فیصلہ لوگوں کی جان بچانا ہماری پراتمکتہ تو آپ نے اگر روجانہ کے کیسز کے اوپر اسٹیڈی کی ہے ان کو دیکھا تو آپ کو پتا ہوگا کہ راجستان میں اسٹیتی ہو لگ بگ چار پانچ دنوں سے اگدم سے ٹھہری ہوئی ہے مطلب روجان کا جو ٹھیک ہونے والے مریض ہیں اور جو نئے کیس آ رہے ہیں ان کی اسٹیتی لگ بگ سمانسی رہتی ہے ہزار پانچ سو جیادہ کیس آ رہے ہیں تو ہم مان سکتے ہیں کہ راجستان میں پیکسز ہے وہ چل رہا ہے اب دیرے دیرے کورونا کی کیسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے ان میرا ماننا یہ ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا اور اس میں بھی میں نے بتایا ہے تاکہ میری نظر میں دوستوں جون کے اندر اس میں بہت ہی کم چانس ہے میری انسار تو ماتر ایک پرسنٹ چانس ہے کہ جون کے اندر دسوی اور باروی کی پریقشیہ ہو کیونکہ جون میں استطیق تھوڑی بہت سامانے ہو جائیں گے لاشٹ تک کیونکہ ابھی ویکشنیشن پروگرام بھی چل رہا ہے تو لوگوں کے ٹکے لگ رہے ہیں اور تھوڑی مطلب لوگ ڈاؤن کی استطیق سے بھی میرے کو لگ رہا ہے کہ ساہت جون تک سامانے ہو جائیں گے اس کے بعد دیرے دیرے جولائے میں دسوی اور باروی کی اگزام ہو جائیں گی پی ٹی ٹی کا اگزام وہ اگستک ہونے کی سماونا اور ریٹ کا دوستوں اگزام پر فرقی ہے کہ جون کے اندر تو ہونے والا ہے نہیں وہ تو آپ سب کو پتا ہے اور جب تک لوگ ڈاؤن جائے گا مطلب ابھی جو لوگ ڈاؤن ہے سائی چوئیس میں یہ اس کے بعد بھی میرے کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت اور بڑے گا دس دن یا پندرہ دن اور اس کے بعد جو اجمیر کاریالے ہیں یہ کاریالے جو کھلیں گے اس کے بعد دوستوں دوبارہ سے جو دوہزار اکیس کے فرم وہ چالوں ہوں گے ویگپتی نکلے گی دوبارہ سے ای ڈاویس کے فرم اور دوسرا بھی کوئی بندہ بڑھنا چاہے وہ بھی دوستوں فرم بھر سکتا ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ای ڈاویس کا فرم چالوں ہوگا تو دوستوں سبے کیٹیگری کے فرموں بھرے جائیں گے یہ میں تب کہہ رہا ہوں کیونکہ لاشٹ ٹائم جو فیسٹ کریٹ کی اگزام ہوئی تھی اس میں بھی یہی کنڈیشن تھی کی ای ڈاویس کا ریجیرویشن ہے وہ لاغو کیا تھا تو ای ڈاویس کے ساتھ ساتھ باقی کیٹیگری کے لیے بھی فرم وہ اوپن ہوا تھا تو آپ کے بھی فرم وہ اوپن ہوں گے اس کے علاوہ اس میں جب آپ کی فرم نکلیں گے ویگپتی آئے گی اس کے پینتالیس دن بعد ریٹ کا اگزام ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لگ بگ پندرہ جون تک اگر آپ کے ویگپتی آئے وہ دوبارہ سے نکلے آپ کے فرم وہ شروع ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جون اور پھر جولائی جولائی تک پینتالیس دن ہوتے ہیں جولائی لاشٹ تک اور اگست میں بھی اگزام ہونے کی سمباؤنا مجھے بہت کم نظر آ رہی ہے لیکن آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا جولائی میں اگزام ہونے کی سمباؤنا بہت کم ہے میرے انصار ستمبر اور اکٹوبر کے فیسٹ وک تک اگزام ہونے کی چانسے سب سے زیادہ ہیں سب سے زیادہ ستمبر مہینے کے ہیں اگست میں بھی میرے کو نہیں نظر آ رہا کہ اگزام ہوگی ستمبر آپ کنفرم مان کے چلیں کہ ستمبر میں آپ کی اگزام سو پرسنٹ ہونے کی چانسے ہیں دوستوں اور پتہ نہیں ہے لاسٹ دو سال سے یہی ہو رہا ہے کہ اگزام بار بار آگے جا رہی ہے کسی نہ کسی کارن سے اور اب جو سب سے زیادہ امید ہیں یہ کہوں کہ 99% جو میرے کو نظر آ رہے ہیں وہ ستمبر مہینے کے ہیں ستمبر مہینے میں اگزام ہونے کی سمباؤنا سب سے زیادہ ہے تو دوستوں آپ لگ بک ستمبر کا مان کے تیاری کرتے رہیں اور اپنی تیاری کو نیرنتر بنائے رہے ہیں چاہیے آپ دن کے دو گھنٹے تین گھنٹے پڑھیں لیکن آپ کو پڑھنا بہت ہوتی زیادہ ضروری ہے جو اب پڑھے گا وہی دوستوں نوکری لے گا اگر آپ نے یہ پندرہ بیج دن بینہ پڑھیں نکال دیئے تو واپس آپ کو جیرو سی شروع کرنا پڑھے گا جو آپ کے لئے بہت مشکل بڑھا ہوگا دوستوں تو آپ میری مانگے دو تین گھنٹہ چار گھنٹہ آپ جتنا پڑھ سکیں اتنا دن میں پڑھتے رہیں آپ کو زیادہ دس بارہ گھنٹے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ تھک جاؤ گے اگزام تک تو آپ دن کا تین یا چار گھنٹہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ پڑھائی سے جوڑے رہیں اور اگزام کا آپ کو کنفر پتہ چلے تو آپ دس بارہ پندہ گھنٹے بڑھا لینا اور آپ کے سو پرشنٹ دوستوں سیلیکشن ہو جائے گا اگر آپ پڑھائی کرتے رہیں گے تو سیلیکشن سو پرشنٹ ہوگا آپ کو امید نہیں چھوڑتی ہیں اور اگزام ہوگی ستمبر میں سب سے جادو ہونے والا نہیں ہے جس پرکار سے ایک ڈیڑھ مہنے میں کرونا کا پیک آیا ہے اسی انصار لگ بک ڈیڑھ سے دو مہنے میں یہ ڈاؤن ہوگی استتی آپ سب نے پیسلی بار بھی دیکھا تھا کہ پیک آنے میں تو دو مہنے لگے لیکن اس کو واپس استتی سامانے ہونے میں لگ بک چار سے پانس مہنے لگے تو ڈبل ٹائم لگتا ہے تو اس انصار ابھی جو ویکشن پروگرام چلتا ہے اس کے انصار لگ رہا ہے کہ سائد جون لاش تک استتی تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی جولائے میں اگزام ہو جائیں گے دشوی اور باروی کے اس کے بعد پی ٹی ٹی کا اگزام اور اس کے بعد سائد ریٹ کا اگزام ہوگا جو لگ بک ستمبر میں ہونے کی سب سے زیادہ سمبابنہ ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیگی جان کری وہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے تو دوستوں ہم ملتے ہیں جلدی دوسری ویڈیو میں thank you